اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹونٹی نائن پیج کے اوپر وکیبلری یعنی زہیرہ الفاظ کے حوالے سے یہ ایکسرسائز دی گئی ہے بیسے تو ہم وکیبلری کو بھی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے تو خیڈ توجہ دینا پریزرویر ثابت قدم رہنا سٹرائیو کوشش کرنا کیس خالت پیشنس سبر پہلے آپ اس کو سیکھ چکے ہیں آگے بی ایکسرسائز ہے فائنٹ سینانیمز آف دی فالنگ ورڈز یہاں پہ جو ورڈز یہ گئے ہیں تو ان کے سینانیمز یعنی سیمیلر ورڈز یعنی مترادف الفاظ اپنے بتانے ہیں تو کریج ویلر حوصلہ بہادری کانکر فتح کرنا کیپچر قبضہ کرنا زلط رسوائی ہارڈ سخت ریوارڈ انام عزاز پرائز انام آگے یہ ہمیں باکس کے اندر ایک ڈیفینیشن دی گئی ہے سینیلی کی اس کا مطلب ہے تشبیح a figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared usually in a phrase introduced by like or as example he is as fast as a horse it is cold like ice تو دو چیزوں کو compare کرنے کے لیے like کی مدد سے یا پھر as کی مدد سے یہ ایک خاص قسم کی ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم اردو میں تشبیح کہتے ہیں انگلیش میں seemingly کہتے ہیں تو اس کا استعمال ہمیں جوانا یہ آگے ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ہم آتے ہیں آگے page number 30 کے اوپر select the choice that explains the meaning of the seemingly as it is used in the sentences تو یہ ہمیں seemingly کا as کے ذریعے اور like کے ذریعے سے use بتایا گیا ہے کہ تشبیح کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے نیچے ہمیں options دی گئی ہیں تو ان options کے مطابق ہمیں ان کو solve کرنا ہے تو یہ number 1 پہ دیا گیا ہے on the cold winter day موسم سرما کی ایک موسم سرما کا ایک سر دن under the covers i kept as snug as a bug in a rug under the cover سے مراد رضائی کے اندر لہاف کے اندر یا اپنے کمبل کے اندر i kept as snug میں اس طرح سے آرام دے اور سکون میں تھا as a bug جیسے کوئی خٹمل یا جینگر in a rug کسی چٹائی کے نیچے یا کالین کے نیچے تو یہ seemingly use کی گئی ہے as snug ایسے سکون میں ایسے آرام میں as a bug in a rug جیسے کوئی جھینگر چٹائی کے نیچے آرام سے لیٹا ہوتا ہے تو the seemingly as snug as a bug in a rug means تو کہتے ہیں یہ جو seemingly use کی گئی ہے as snug as a bug in a rug کہ اتنا آرام دے اتنا پرسکون جیسے کہ کوئی جھینگر چٹائی کے نیچے اس کا مطلب جو ہے نا اپشنز میرا جو بسر تھا ان میں bugs سے کھٹبل وغیرہ تھے میں بسر میں بڑا آرام محسوس کر رہا تھا مجھے اتنی سردی لگ رہی تھے کہ میں بسر میں رہنے پر مجبور تھا تو اس میں یقینا آئی وز کوزی ان مائ بیڈ جو بی آپشن ہے یہی اس کا درستہ انصر ہے آگے نمبر ٹو پہ چلتے ہیں نیا ٹیچر سیب کے مربع کی طرح شیری مزاج تھا اتنا شیری مزاج تھا یعنی اس کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی جیسے سیب کا مربع اتنا شیری جیسے سیب کا مربع اس کا مطلب ہے ا ا نیا ٹیچر بڑا امدہ تھا جو نیا ٹیچر ہے یہ زیادہ سیب کا مربع کھانے سے مٹا ہو گیا تھا نیا ٹیچر جو تھا وہ بڑا سخت مزاج یا غیر محضب تھا تو اس کا آنسر یقینا جو ای اپشن ہے نیا ٹیچر بہت امدہ تھا آگے نمبر تھری پہ ان کا رہنماء ایک اولو کی طرح اقل مند تھا تو ہمارے ہاں جو اولو ہے اس کو بیف کوفی کی ارام سمجھ رہتا ہے لیکن یورپ میں اور امریکہ میں ایک اکل مند کی تشبیح کے لئے استعمال کیا رہتا ہے ان کا رہنماء اکل مند تھا اللو کی طرح اکل مند ہونا یہ جو تشبیح ہے اس کا مطلب ہے رہنماء یہ سمجھتا تھا کہ وہ اٹھ سکتا ہے جو رہنماء تھا وہ اللو کے ساتھ باتیں کر سکتا تھا رہنماء کو بہت ساری چیزوں کا علم تھا نالج تھا تو یقیناً اس کا درست ہے آگے چلتے ہیں نمبر فور پہ اید سے ایک روز قبل شاپنگ سینٹر میں بہت زیادہ خجوم تھا اگر آپ نے سر سرکس دیکھا تو یہ بڑے بلند قسم کے ٹینٹ وغیرہ کنوپی وغیرہ لگا گئے تو اس کو بنایا جاتا ہے تو جو بڑے سرکس ہوتے ہیں ان کو انہوں نے دو سے تین رنگ میں جو نہ لگایا ہوتا اور اس میں ہزاروں کے لوگ ڈیلی کی بنیاد پر ٹکٹ لیتے ہیں اور آکے سرکس مینز تو تری رنگ سرکس مینز کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے شاپنگ سینٹر وز کوائٹ شاپنگ سینٹر میں بڑی ہموشی تھی شاپنگ سینٹر بگ شاپنگ سینٹر بہت بڑا تھا شاپنگ سینٹر وز ریلی بیزی شاپنگ سینٹر میں حقیقت میں بہت زیادہ خجوم تھا رش تھا تو سی پارٹ اس کا کریکٹ آنسر ہے شاپنگ سینٹر وز ریلی بیزی نمبر فائیو دانش سچ اٹیمپر آؤٹ بسٹ اوور سچ اٹینی تنگ اٹینگ بیبی دانش نے ایک معمولی سی بات پہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا دانش تھریو سچ اٹیمپر آؤٹ بسٹ آپ پہ سے باہر ہو جانا آپ پہ سے باہر ہو گیا اتنی چھوٹی سی بات پر وہ ایک بچے کی طرح اپنے آپ کو ایکٹ کر رہا تھا یہ جو لائک بی بی اس کا مطلب کیا ہے دانش بڑا سمجھ دار تھا دانش ایک بچ سٹنگ دانش بچوں کی دیکھ بال کرنے والا شخص تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے دانش بچوں کی طرح سے بہیو کر رہا تھا تو یہ اس کا آنسر ہوگا یعنی بی پارٹ اس کا کریکٹ آنسر ہے نمبر سکس موسن واز ایز ایکسپلوزیو ایز وال جب موسن کی جو بائک چوری ہوگی تو آتش فشان پہاڑ کی طرح غصے سے پھٹ پڑا موسن اس طرح سے پھٹ پڑا جیسے کوئی آتش فشان جب اس نے دیکھا کہ اس کی سائیکل یا موٹر سائیکل چوری ہو چکی ہے تو اس ایز ایز وال کی نو مین اس طرح سے پھٹ پڑنا جیسے کوئی آتش شان اس کا مطلب ہے موسن 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 غصے میں تھا موسن موسن پر سکون تھا تو موسن تو غصے میں تھا تو موسن 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 اینگری یعنی بی اس کا آپشن ہے یہ درست ہے تو اس طرح سے اس ایکسر سائز کے ذریعے سے ہم نے جو سیمی لیا اور اس کا اس کے ذریعے اور لائک کے ذریعے اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کی اس کو اچھی طرح پریکٹس کی جی اور سمجھنے کی کوشش کی جی آگے ہم بڑھتے ہیں سی ایکسرسائز فل ان دا بلینکس تو میک سیمیلیز یوز دیس سیمیلیز ان سن ٹینس تو یہ ہمیں بلینکس فل کرنی ہے اور اس کے بعد سیمیلیز کو سن ٹینس میں استعمال کر رہے ہیں دیس ٹینس ایکسرسائز سی فل ان دا بلینکس ٹو میک سیمیلیز بلینکس کو فل کریے اور سیمیلیز تشبیحات بنائیے اور پھر ان تشبیحات کو اپنے جملوں میں استعمال کرے ڈیش ایز ٹرٹل تو یہ ہے ایز سلو ایز ٹرٹل ایسے سست جیسے کہ کچھوا شی ایز ایز سلو ایز ٹرٹل ایز بلیک ایز کول اتنا کالا جیسے کہ کوئلہ ہی ایز بلیک ایز کول اس کے بعد ایز سور ایز لیمن اتنا کھٹا جیسے کہ لیمو اس اورنج ایز سور ایز لیمن ایز کوئیٹ ایز 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 ڈوو اتنا ہموش جیسے کہ فاختہ نازیہ ایز کوئیٹ ایز ایز ڈوو ایز ٹال ایز جانٹ جانٹ کہنت جن کو اتنا لمبا ایز ٹال ایز جانٹ اور ایز سویٹ ایز خنی اتنا میٹھا جیسے کہ شاید اس ایپل ایز ایز سویٹ ایز ہنی تو اس طرح سے ہم نے یہ سیمیلیز فل ان دی بلینک کے ذریعے اس کو فل کیا اور اس کے بعد ہم نے سن ٹینس بنائے آگے یہ باکس جس کا اردو ترجمہ ہے تقرار لفظی ایک جیسی آوازوں یا الفاظ کے شروع میں ایک جیسی آواز یا الفاظ کے ایسے حصے جن کا تلفظ زور سے ادا کیا جاتا ہے ان کو ہم تقرار لفظی یا ایلیٹی ریشن کہتے ہیں جیسے کہ ساہل سمندر پر سی پیاں فروحت کرتی ہے تو اس کے لئے نیکسٹ ہمیں ایکسسائز زی گئی ہے دی ریڈ دا پوئیم اگین اور ایکزیمپل اف ایلیٹی ریشن یہ جو تقرار لفظی یا ایلیٹی ریشن کا یوز کیا گیا پوئیم ویر فیر فیل کے ساتھ پریویل اور ڈسگریس کے ساتھ ریس اور کیس ہارڈ کے ساتھ ریوارڈ اور ڈو کے ساتھ یو اور ویو یعنی یہ ایک جیسی ملتی جلتی ساؤنڈز والے جو ورڈز ہیں پوئیم کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے استعمال کیے گئے ہیں آگے گرامر میں پرسنل پروناؤنز کو ڈیفائن کیا گیا اور اسی کیس پرسنل پروناؤنز کے حوالے سے ایکسرسائز اے دی گئی ہے فیلن دی بلینک وید کریکٹ پروناؤنز جیس ٹورننز پیج نمبر تھرٹی ون پر یہ گرامر کا پورشن ہے جس میں پرسنل پروناؤنز اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ٹیبل دیا گیا ہے تو یہ میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا کیونکہ گرامر کے پوائنٹ آویو سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو ناؤن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص جگہ کے نام کو اسم اردو میں اور انگلش میں ناؤن کہتے ہیں جب ہم ناؤن کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو پرون کہتے ہیں تو اس میں ضمیر بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ ٹیبل جو دیا گیا ہم آپ کو ٹیبل ایکسپلین کروں گا تو اس میں ایک تو فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد سبجیکٹ پرون آنس آبجیٹ پرون آنس پوزیسیو پرون آنس ان تینوں کو سمجھانے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے اور اس میں بھی سبجیکٹ پرون آنس سنگلر بھی ہیں پلورل بھی ہیں آبجیٹ پرون آنس پرون پرون بھی سنگلر اور پلورل ہیں ایک ایک چیز کو میں واضح کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو پرسن سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پرسن کیا ہوتا سیکن پرسن کیا ہوتا اور تھرڈ پرسن کیا ہوتا اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی میں آپ کو اگزیمپل دوں گا کہ کوئی بھی گفتگو کوئی بھی بات اس میں تین قسم کے لوگ یا تین قسم کے اشخاص خصہ لیتے ہیں یعنی کہ تین قسم کے پرسن خصہ لیتے ہیں جب میں بات کر رہا ہوں اور میرے سامنے کچھ لوگ آرڈینس بیٹھی ہے تو یقینا میں کسی چیز کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں جب گفتگو کر رہا ہوں میں یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اور میرے سامنے ایک کلاس میں بیس یا تیس بچے بیٹھے ہیں یا آرڈینس میں دو سو چار سو ہزار کے قریب لوگ بیٹھے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں تو جو بات کرنے والا شخص ہوتا ہے اور جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں اور جس کسی تیسرے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو آئی بولوں گا اگر میرے ساتھ دو یا تین لوگ ہیں تو ہم اپنے آپ کو وہی بولیں گے تو آئی اور وہی یہ دونوں ہوئے فرسٹ پرسن یعنی کسی بھی گفتگو میں جو بات کرنے والا سپیکر مقرر ہوتا وہ گیا وہی اس کے بعد جو بات سننے والے ہیں ان کو میں کہہ 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 بلاوں گا آپ یا تم کہہ بلاوں گا یو کہہ کہہ بلاوں گا وہ چاہے سنگلر ہو یا زیادہ ہو دونوں کے لئے یو کا لفظ اسم مال ہوگا تو سیکنڈ پرسن ہوا یو اس کے بعد کسی تھرڈ ایبسنٹ ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن ہمیشہ موجود ہوں گے پریزنٹ ہوں گے جب میں بات کر رہا ہوں تو میں پریزنٹ ہوں جو بات سن رہے ہیں وہ بھی پریزنٹ ہے اور جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہی ہو سکتا ہے وہ دے ہو سکتے ہیں پلورل کے لئے تی ای ای دے اسمال کرتے ہیں یا وہ اٹ ہو سکتا ہے ہی شی دے اٹ یا کوئی نام آپ لے سکتے ہیں علی ہو سکتا ہے احمد ہو سکتا ہے ندیم ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھرڈ پرسن جو یہاں پر موجود نہیں ہے جس کے بارے میں بات چال رہی ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہم تھرڈ پرسن کہیں گے تو یہ آپ ذہن رشین کر لیں کہ سیکنڈ پرسن یو سیکنڈ پرسن میں ہی شی اور دے ہی شی سیکنڈ میں اور دے پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کو پہلے سمجھ لیں پرسن میں آئی آئے گا وہ ہی آئے گا سیکنڈ پرسن میں یو آئے گا اور تھرڈ پرسن میں ہی شی اٹ اور دے یہ سنگلر میں آئیں گے یہ پلورل میں آئیں گے اچھا جی اب یہ پرسن تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ پرسن کیا ہوتا سیکنڈ پرسن کیا ہوتا تھرڈ پرسن کیا ہوتا اب آپ کو یہ بتائیں گے اچھا یہ ذن میں رکھیں کہ یہ جتنے ورڈز ہیں یہ نون کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کسی شخص کسی چیز کسی جگہ کے نام کی جگہ پہ ان نون کو استعمال کر جائے گا مثال کے طور پہ اگر ہم بطور نون آلیہ استعمال کر رہے تو اس کی جگہ ہم شی استعمال کریں گے تو اس طرح سے جو آپ پرون آنز استعمال کرتے ہیں اب یہ تو اپنے فرس پرسن سیکنڈ پرسن کو سمجھ لیا اب یہ سبجیکٹ پرون آنز کیا ہوتے ہیں اس کی بھی سنگلر پلورل دو اقسام سبجیکٹ پرون آنز وہ پرون آنز ہے جو سینٹنس کے اندر بطور سبجیکٹ یوز ہوتے ہیں آئی پلے ہاکی یو وین ٹو سکول ہی گوز ٹو سکول شی پلیز وی در ڈال تو اس طرح سے یہ سینٹنس کے اندر بطور سبجیکٹ استعمال ہوں گے تو ایسے پرون جو سینٹنس کے اندر بطور سبجیکٹ یوز ہوتے ہیں ان کو ہم سبجیکٹ پرون آنز کہتے ہیں تو آئی کا جو پلورل ہے وی ہوگا یو کا پلورل یو ہی شی یو دی اٹ کا پلورل دے ہوگا آگے آبجیکٹ پرون آنز سبجیکٹ جس کو فائل کہتے ہیں آبجیکٹ کو می تو آئی بدلتا ہے می میں یو پلی کرکٹ کرکٹ اس پلیٹ بائی یو ہی پلی کرکٹ کرکٹ اس پلیٹ بائی ہم شی پلی کرکٹ کرکٹ اس پلیٹ بائی ہر تو اٹ جو نا وہ اٹ میں رہتا ہے تو اس طرح سے جو سبجیکٹ پرون آنز ہیں ان کو جب ہم آبجیکٹ میں بدلیں گے تو وہ ہو جائے گا می یو ہم ہر اور اٹ تو ان کے آگے پلورل آ جائیں گے وہی اس میں چینج ہوگا یو یو میں چینج ہوگا اور دی دیم میں چینج ہوگا تو یہ ہو گیا آبجیکٹ پرون تیسے نمبر پہ آگے پوزیسیو پرون پوزیسیو پوسیشن سے نکلے اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیت یعنی ایسے پرو ناؤنز جو کسی چیز کی ملکیت کے حوالے سے بولے جاتے ہیں مثال کے طور پہ یہ جو آئی ہے جب یہ کسی چیز کے بارے میں کہے گا تو مائی کہے گا یعنی میں ہوں آئی ہوں میں تو میں کہوں گا میرا سکول تو میں کہوں گا مائی سکول یعنی اس میں میری ملکیت آ جائے گی مائی بک مائی چیر اسی طرح جو یو ہے اس کے بارے میں جب اس کی ملکیت کا اظہار کریں گے تم کے لئے ہم تمہارا لکھیں گے تو یو چینج ہوگا یور میں اسی طرح ہی جو ہے اس کے لئے جب یوز کریں گے تو خیز بک خیز سکول ہر بک ہر ڈال تو اٹ کو اٹس میں چینج کریں گے تو اس طرح سے یہ پوزیسی پرو ناؤنز ہوگے تو پوزیسی پرو ناؤنز جس سنگولر میں ہیں ان کو جب پلورل میں چینج کریں گے تو وہی کے لئے ہم آور یا آورز لکھیں گے یو کے لئے یور یا یورز اور اٹ دیر اور دیرز لکھیں گے ہم دے کے لئے اٹ کے لئے اٹ ہی لکھیں گے اور دے کے لئے دیر یا دیرز لکھیں گے تو اس طرح سے یہ پورے کا پورا ٹیبل جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے تو فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کے کانسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ فرس پرسن کون ہوتا ہے سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پرو ناؤنز ہیں یہ پہلے نمبر پہ تو آپ کو پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ یہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تو سبجیکٹیو پرو ناؤنز وہ ہوتے ہیں جو کسی سینٹنس کے اندر بطورے سبجٹ یوز ہو رہے ہیں ان کو آبجیکٹ پرو ناؤنز کہیں گے اور اگر وہ ان میں وہ پرو ناؤن جو ہے نا وہ کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو ہم پوزیسیو پرو ناؤنز کہیں گے تو ان کو اچھی طرح سمجھئے اور ان کو لرن کیجئے سیکھئے کیونکہ نیکس آنے والی ایکسرسائزز کے اندر ہم ان کے حوالے سے پریکٹس کریں گے آگے بڑھتے ہیں ایکسرسائز نمبر اے کی طرف پیج نمبر تھرٹی ٹو کھول لیں فلن دا بلینکس وید کریکٹ پرو ناؤنز تو اس کو اگر میں سالف کروں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا تو میں آپ کو بک کے اوپر سے اس کو سالف کروا دیتا ہوں تو فلن دا بلینکس وید کریکٹ پرو ناؤنز درست اسمائے زمیر یعنی پرو ناؤنز لگا کر بلینکس کو فل کریں نمبر ون there is no need to shout dash can hear you there is no need to shout چیہنے چلانے کی ضرورت نہیں dash can hear you I can hear you یعنی یہاں پہ آئی لگا تو یہ تو انہوں نے بطور ایکزیمپل دیا ہوئے آگے آپ نے خود فل کرنا ہے نمبر ٹو you and I work well together you and I work well together آپ اور میں کٹھے کام اچھا کر سکتے ہیں dash are a good team تو you and I دونوں جو انا present first person جب وہ اکٹھے اپنے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ pronoun آئے گا we we are a good team ہمیں کچھی ٹیم ہیں تو یہاں پہ we لگائیں آپ نمبر تری we have got a bit of a problem could dash help dash please we have got a bit of a problem ہمیں چھوٹا سا مسئلہ آ رہا ہے ہمیں چھوٹی سی مشکل پیش آ رہی ہے could dash help dash please تو we جو انا یہ first person ہے یہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو help چاہیے تو جس سے help مانگ رہا ہے وہ بھی present ہے وہ یقیناً you ہے تو آپ نے اپنا common sense استعمال کرنی ہے تو یہاں پہ آئے گا we have got a bit of a problem could you help us please could you help us please تو you اور us کے ذریعے سے ہم اس کو complete کریں گے number four a this is a good photo isn't dash تو it آئے گا یہاں پہ this is a good photo isn't it is samina in it کیا samina اس کے اندر ہے is samina in it b yes that's it یہاں پہ بھی it آئے گا look dash is next to fahad look she is next to fahad تو آگے she آئے گا تو یہ سارے کے سارے pronومز ہیں number five a who did this moving moving ہوتا ہے یہ گھاس کترنا یا کٹنا who did this moving یہ گھاس کو کس نے کٹا تو b me میں نے i did it this morning میں نے یہ صبح کے وقت کیا تو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر مختلف قسم کے جو pronouns ہے جو کہ subjective بھی ہیں بعض objective کی شکل میں آرہے ہیں اور بعض possessive کی شکل میں آرہے ہیں number six a is this احمد's bag کیا یہ احمد کا bag ہے no نہیں he didn't bring one وہ لے کر نہیں آیا he لگے گا یہاں پہ it can't belong to him یہ اس کی ملکیت نہیں تو he بطور subject اور him بطور object یہاں پہ use ہوا seven a i am looking for my shoes میں اپنے جوتوں کی تلاش میں ہوں have you seen them تو یہاں پہ you اور them کا use ہوگا be yes they are here تو اس طرح سے یہ exercise آپ complete کریں next be exercise select a personal pronoun that agrees with the subject of each sentence select a personal pronoun that agrees with the subject of each sentence جو her sentence کے subject کے مطابق ہو the group has dash meeting here the group has dash meeting here the group has its meeting here یہ example دی گئی ہے آگے number one anyone can get dash name in the news anyone can get dash name in the news anyone can get his name in the news none of the checks were cashed they finally expired ایک بھی check cash نے ہوا اور وہ بلا her expire ہو گئے ختم ہو گئے تو یہاں پہ they آئے گا none of the checks were cashed they finally expired number three my mother and her sister took dash vacation together my mother and her sister میری والدہ اور ان کی بہن نے اکٹھے چھوٹیاں گزاریں their vacation together their possessive pronoun اسمال welcome dash just need to call for directions to the party all are welcome سب کو خوش آمدید کہتے ہیں they just need to call for directions to the party they use ہو گئے وہاں پہ کیونکہ زیادہ لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے سب کو welcome کہا جا رہا رہا اور ان کو جو پارٹے کے لی دریکشن ہیں ان کی call کا انتظار کرنے کے لیے کہا جا رہا رہا نمبر five venus and mars have their orbits venus and mars have dash orbits nearer to earth than to any other planets venus اور mars دو سیارے ہیں نظام شمسی کے اندر solar سسٹم کے ان کے بارے میں کہا جا رہا کہ ان کے orbits زمین کے زیادہ قریب ہیں دوسرے planets کے دوسرے سیاروں کے مقابلے میں venus and mars have their orbits nearer to earth than to any other planets تو یہاں پہ t h e i r their کا use کریں گے ہم نمبر six the band starts its tour tomorrow night its لگے گا یہاں پہ band اپنا جو tour ہے اپنا جو دورہ ہے وہ کل شام کو شروع کرے گا نمبر seven any of the candidates could win dash are very much alike any of the candidates could win ان امیدواروں میں سے کوئی بھی جیس سکتا ہے they are very much alike یہ بالکل ایک جیسے ہیں تو یہاں پہ they کا use کریں گے پرون اسمال کریں گے everybody has dash own dreams and goals ہر کسی pronoun سیکھنے کے لیے تو اس کو اچھی طرح اس کی definition کو سمجھے table کو سمجھے اور اس کے بعد اس کی exercises کو کریں آگے بڑھتے ہیں پی نمبر 33 کے اوپر degrees of adjectives 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 آپ کو پتا کہ کسی بھی چیز کی خوبی یا حامی کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں adjective degrees اس کی تین degrees ہوتی positive مصبت comparative تقابلی جو ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے اور تیسری superlative یعنی عالی قسم کا جو درجہ ہوتا ہے وہ example میں hard سخت harder یہ مقابلہ تن زیادہ سخت اور hard desk سب سے زیادہ سخت hard harder یعنی ایک چیز کے مقابلے میں یہ تقابلی degree ہوتی ہے comparative کہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت اور superlative میں کہیں گے ہم hardest یعنی جتنی چیزیں پڑھ ہی ہیں سب سے زیادہ سخت interesting دلچسپ more interesting زیادہ دلچسپ the most interesting سب سے زیادہ دلچسپ تو اس طرح سے یہ جو adjectives ہیں اس کو یہاں پہ بتایا گیا آگے اس کی سی ایکس سائز کو ہم سالف کریں گے اس کو بک پر سالف کریں گے پیج نبر 33 کھول لیں complete the sentences by supplying the correct degrees of adjectives adjectives کی جو correct degrees ہیں وہ لگا کے sentences کو complete کریں نمبر one پچھلی گرمیوں میں اور میرا ہاندان میری فیملی سہر کے لیے مری گئے جتنی بھی موسم گرمہ میں نے یہاں پہ دیکھ میں کہہ سکتا ہوں یہ ان میں سب سے بہترین ہوگا نا تو good کی third form good better best تو third degree جو ہے نا ہم use کریں گے نمبر two مری میں ہم نے گھوڑ سواری سے لطف اندوز ہوئے میں گھوڑے پر سوار ہوا جو پہاڑیوں پر تیز سے تیز دو رہا تھا faster and faster یہ دونوں میں fast لکھا ہو ہے تو fast faster fastest second degree جو ہے نا اس کی یعنی کمپیرٹیو جو degree ہے وہ درخت درخت پر چڑے and when I read the highest job میں اونچی تہنیوں پر پہنچ گیا I was dash than my sister tired لکھا ہوا ہے تو میں اپنی بہن کے مقابلے میں زیادہ تھکا ہوا تھا more tired یہاں پہ more tired آئے گا tired more tired most tired third degree آئے گی یہاں پہ second degree ہم لگائیں گے more tired number four I bought a jacket which was quite dash and my sister chose a sweater because she found it much dash to buy تو پہلے میں expensive لکھا ہو ہے دوسرے میں cheap لکھا ہو ہے اب غور کریں گے اور دیکھیں گے یہاں پہ کیا لگائیں گے تو یہ ہی دے گا وہ قدرے expensive تھی قدرے مہنگی تھی and my sister chose a sweeter because she found it much cheaper to buy کہ وہ زیادہ سستہ تھا number five after our trip I feel I am the dash boy on earth trip جب کہیں گے تو third degree آئے گی lucky luckier luckiest تو luckiest یہاں پہ ہم use کریں گے جس students اگر اگلے page پہ آجائیں page number 34 order of adjectives اگر مختلف adjectives کٹھے آ جائیں تو ان کا order ان کی ترتیب ہم کس طرح سے لگائیں گے جب ایک سے زیادہ adjectives اسمائے تو صیف استعمال ہوں تو the order depends on the function of the adjective تو جو adjective کا function ہے اس کا کام کرنے کا style ہے اس کے اوپر اس کی ترتیب depend کرے گی اس کا انحصار ہوگا تو یہ order ہمیں دے دیئے گیا اگر دو لفظ تین لفظ چار لفظ پانچ لفظ چھ لفظ کٹھے آ جاتے ہیں اور وہ adjective ہیں یعنی وہ کسی چیز کی ہو بھی یا حامی کو ظاہر کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو سب سے پہلی چیز ترتیب میں ہم لگائیں گے وہ چیز کی value یا اس کے بارے میں جو opinion ہوگی وہ آئے گی دوسرے نمبر پہ size آئے گا تیسرے نمبر age یا اس کی ترتیب لگے گی ہم اس کی ڈی ایکسرسائز کو solve کریں گے تو ہمیں اس میں کچھ سمجھ آئے گی نمبر ون وہ ہی سا grey huge a whale in the c ہم نے سمندر میں ایک whale مچھلی دیکھی grey huge اور a لکھا ہوا ہے تو اس کی ہم ترتیب لگائیں گے a huge grey اب یہ دیکھیں a value میں آرہا huge size میں آرہا ہے اور grey colour میں آرہا تو آپ اپنے table دیا ہوئے اس کے ترتیب سے دیکھیں تو a huge grey correct answer ہوگا a huge grey whale in the sea آگے number two barber uses the blue medium rubber dash ball for basketball practice barber basketball کی practice کے لیے ایک ball اسمال کرتا ہے جس کی تین خوبیاں دی گئی ہیں کہ blue medium rubber ہے اب آپ نے تین وں کو ترتیب سے لکھنا table کے مطابق تو اس میں سب سے پہلے آپ size لیں medium اس کے بعد color لیں blue اور اس کے بعد اس کا material جو 7 نمبر پہ لیں گے تو یہ ہو جگا medium blue rubber barber uses the medium blue rubber ball for basket ball practice آپ کو یہ table کے مطابق یاد کرنا ہوگا کہ کون سی چیز adjective میں پہلے آئے گی نمبر 3 مہرین brought بریکٹ میں لکھا ہوا ہے few are chocolate dark triangular dash bars to the birthday party مہرین birthday party میں یہ کھانے کی چیز ہے تو ان کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں few ہیں are chocolate dark اور triangular شکل کی ہیں تو یہ مطلب قسم کی جو چیزیں اکٹھین کو کر دیں اب ہم نے table کے مطابق ان کو ٹھیک کرنا تو سب سے پہلے ہم اس کی value لیں آ few اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے shape triangular a few triangular dark a few triangular dark اور material chocolate ہو گیا a few triangular dark chocolate مہرین brought a few triangular dark chocolate bars to the birthday party تو اس طرح سے آپ اس کو solve کریں گے number four the pyramids of Egypt are made out of rock enormous rectangular boulders مصر کے احرام مصر دیکھے ہوں جو تکون کی شکل میں triangular کی شکل میں بڑی بڑی دنیا کے ساتھ عجوبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے the pyramids of Egypt احرام مصر are made out of یہ بنائے گئے ہیں rock enormous rectangular pls ڈر پہل 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 تو ہم لیں گے اینار اس میں آ گیا اور اس کے بعد شیپ آ گی ریکٹ اگلر اور میٹیریل آ گیا راک تو یہ ہو جائے گا the pyramids of Egypt made out of enormous rectangular rock boulders بولڈر کہتے ہیں بڑے بڑے پتھر نمبر فائیو شاہد کین ایٹ بریکٹ میں تھن کرسٹ سکوئر فائیو پیزہ سلائسز شاہد کھا سکتا ہے پیزے پیزے کے ٹکڑے اور ان کی ہوبیاں کیا ہیں تھن کرسٹ سکوئر اور فائیو تو اس میں ویلیو آئے گی فائیو اور اس کے بعد شیپ فائیو سکوئر تھن کرسٹ پیزہ سلائسز یہ اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے جی سٹوئنٹس نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں ایجیکٹیو فریز کی طرف یہ باکس کے اندر جو انہا اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ایجیکٹیو فریز کیا ہوتی ہے ایجیکٹیو فریز is a group of words یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے that functions like an adjective جو ایجیکٹیو کا ہی کام کرتا ہے یعنی دو یا تین الفاظ اکٹھے مل کے تو ایک ایجیکٹیو کا کام کرتے ہیں example میں the black umbrella is mine تو یہاں پہ black adjective ہے تو b میں the umbrella with a broken handle is mine with a broken handle umbrella with a broken handle تو ایک دو تین چار جو words ہیں ان کو ملا کے ایک فریز بن گے اس کو ہم ایجیکٹیو فریز کہیں گے in example the in example a the adjective black describes the umbrella in example b the adjective phrase with a broken handle describes umbrella if does the work of an adjective it does the work of an adjective تو پہلے میں black جو ہے نا وہ describe کر رہے ہیں umbrella کو اور دوسرے b میں with a broken handle یہ کر رہا ہے تو پہلے میں ایک word use ہو رہا ہے جو ایجیکٹیو ہے اگلے میں تین چار word کو ملا کے ایک فریز بنی ہے تو یہ فریز اس کو ایجیکٹیو فریز کہیں گے تو ایجیکٹیو فریز کا concept clear کرنے کے لیے page number 35 کے اوپر example دی گئی exercise e pick out the adjective phrase in each sentence pick out the adjective phrase in each sentence ہر فکرے کے اندر ایجیکٹیو فریز کو pick کریں number one he bore a banner with a strange device he bore a banner with a strange device banner with a strange device تو اس میں with a strange device اس کو آپ انڈرلائن کر لیں یہ ایجیکٹیو فریز ہوگی number two میں the principle of this school is on leave the principle of this school is on leave the principle of this school یہ ایجیکٹیو فریز ہے number three the decision of the judges is final اس میں decision of the judges ایجیکٹیو فریز ہے number four the tops of the mountains were covered with snow the tops of the mountains were covered with snow اس میں covered with snow ایجیکٹیو فریز ہے number five the runner in the rear did not qualify runner in the rear پیچھے رہ جانے والا جو رنر ہے did not qualify وہ آگے نہ جا سکا the runner in the rear یہ اس میں adjective phrase ہے جس ٹورنٹس آگے ہیں future indefinite tense یہ میرے حال میں آخری exercise ہے جو ہم آپ کے لئے solve کریں گے page number 35 کھولیے اس کے اوپر future indefinite tense put in will or be going to in these sentences will یا پھر be going to کا استعمال کر کے ان sentences کو complete کریں تو number one a a اور b کی شکل میں dialogue کی شکل میں یہ we don't have any bread we don't have any bread ہمارے پاس کوئی bread نہیں اور b کہتا ہے i know i dash get some from the shop i know i am going to get some from the shop میں جانتا ہوں کہ bread نہیں ہے لہٰذا میں shop سے لینے جا رہا ہوں i am going to get some from the shop تو i am going to یہاں پہ آئے گا number two a کہتا ہے we don't have any bread ہمارے پاس کوئی bread نہیں b کہتا ہے really really یعنی یہ سوالی انداز میں کہتا ہے کہ کیا واقعی i dash get some from the shop then i will get some from the shop then اگر واقعی نہیں ہے تو میں جا کے یہ لے ہوں گا تو یہاں پہ will کا use ہوگا number three a کہتا ہے why do you need to borrow my suitcase تمہیں میرا suit case ادھار لینے کی کیوں ضرورت ہے b کہتا ہے i dash visit my mother in multan next month میں اگلے مہینے multan اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں i am going to visit ٹھیک ہے جی i am going to visit my mother in multan next month number four میں a کہتا ہے i am really cold مجھے حقیقت میں ٹھنڈ لگ رہی ہے b کہتا ہے i dash turn the heater on i am going to turn the heater on میں heater on کرنے جا رہا ہوں number five a کہتا ہے are you going to جمشید's wedding two night کیا آج تم جمشید کی شادی میں جا رہے ہو b کہتا ہے yes are you going to کیا تم بھی جا رہے ہو i dash give you a lift i will give you a lift میں تمہیں lift دے دوں گا number six a کہتا ہے are you busy today کیا آپ آج مصروف ہیں would you like to have coffee کیا تم coffee لینا چاہوگے b کہتا ہے sorry i dash go to the library sorry i will go to the library میں library جاؤں گا i have been planning to study all day میں سارا دن پڑھنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہوں number seven میں a کہتا ہے why are you carrying a hammer تمہیں ختھوڑا کیوں لے کے جا رہے ہو b کہتا ہے i dash put up some pictures i am going to put up some pictures میں کچھ تصویریں لگانے جا رہا ہوں تو یہ اس طرح سے یہ exercise بھی حتم ہوئی students یہ ہمارا third lesson try again جو کہ کافی طویل رہا اپنی ویڈیوز کے اتبار سے اس میں چار ویڈیوز ہمیں بنانا پڑی تو ان کو اچھی طرح سمجھیں میں امید کرتا ہوں کہ امتحانی پوائنٹ آفیو سے آپ کے لئے یہ ویڈیوز بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس چینل کے حوالے سے اگاہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کے لئے آنے والے دنوں میں لے کے آسکیں انشاءاللہ next fourth lesson unit number four first rate کے ساتھ آپ کی حتمت میں دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ